اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یقو قولی سورہ کہف آیت نمبر سکسٹی فائیف ترجمہ دیکھتے ہیں فواجدہ تو دونوں نے پایا ابدا ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتینا ہو دی تھی ہم نے اسے رحمتم رحمت من اندنا اپنے پاس سے وعلمنا ہو اور سکھایا تھا ہم نے اسے من لدننا اپنے پاس سے علما ایک خاص علم تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد جب واپس اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے تو انہوں نے پایا خضر علیہ السلام کو بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک نبی تھے اور بعض لوگوں کی رائے ہیں کہ وہ ولی تھے اللہ کے ولی اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے کچھ کارامات ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں جیسے کہ مریم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کے ہجرے میں جو ان کا ہجرہ جو ان کا سپیس تھا رہنے کا وہاں پہ بے موسن کی پھل ان کا موسن نہیں ہوتا تھا وہ اور رزق پائے جاتا تھا تو یہ قرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی یہ ان کی کوئی اس میں قرامت نہیں تھی کہ وہ خود کرتی ہوں ایسا تو ولی کون ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے کچھ اسپیسیفک نعمتیں یا قرامتیں ملتی ہیں تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی پاس سے اسے خاص علم دیا تھا حبائت نمبر 66 کہا اسے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے حل اتبیع کا کیا میں پہل بھی کروں آپ کی علیہ اس پر ان کے تعلیمانی آپ سکھائیں مجھے مممہ اس میں سے جو علمتہ رشدہ آپ سکھائے گئے ہدایت یا سمجھ ہوتھ اب اس آیت میں آپ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے آجزی انکساری کے ساتھ آپ سے کہہ رہے ہیں حالکہ وہ ایک نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کے پاس ہدایت یا وہی آتی ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی تھی تو اتنی زیادہ عظمت ہے اور ان کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے قریب قریب سارے ہی پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے تو وہ اولالعظم نبی کہے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی آجزی کا عالم دیکھئے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیر بھی کروں کہ آپ مجھے کوئی علم سکھائیں جو آپ کو دیا گیا ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی علم سکھائے گیا ہے وہ آپ مجھے بتا دیجئے کیونکہ میرے پیچھے قوم میرا ویٹ کر رہی ہے اور میں بہت کام ہے میرے پاس آپ جلدی سے سکھا دیئے اس طرح سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کتنی آجزی اور انگساری والا بیہیویر ہے ان کا یہاں پہ دیکھئے اور کتنے مشکلوں سے مشکلوں کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے تھے اور اب جا کے انہیں پایا تھا تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا کر دیتا ہے تحمل، صبر، آجزی اور چھوٹا بن کے رہنا دراصل میں انسان کو بڑا بنا دیتا ہے آن طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا بننے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ تکبر کا سہارہ لیتے ہیں کچھ ایسے مینس اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کے بجائے کیا ہو جاتا ہے نفرت بڑھ جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا آلی شاہن پیغمبروں میں سے ہیں لیکن ان کا رویہ اور ان کی علم کے لیے کتنے زیادہ تڑپ ہے دیکھیں وہ کتنا سفر تیہ کر کے آئے ہیں اور کس طرح سے آجزی سے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کا صبر دیکھئے کہا جاتا ہے کہ باعدب بانصیب اور بےعدب بے نصیب یعنی جو عدب میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھا کر دے گا اور جو چلیکہ نہیں ہوتا جن کو مینر سرین ہوتے وہ اپنی قسمت بھی خراب کر لیتے ہیں یہاں رشت اور علم دو ڈیفرنٹ چیزوں کا ذکر ہے رشت کیا ہوتا ہے حکمت سمجھ بوٹ اور علم کیا ہوتا ہے نالج اور کسی چیز کو جاننا رشت کسی علم کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے جب علم ہوتا ہے تو انسان بولنا شروع کرتا ہے لیکن جب رشت آ جاتی ہے تو انسان کو چپ لگ جاتی ہے اب جب بھی کسی بڑے لوگوں سے جو علم والے لوگ ہیں زیادہ نالج والے لوگ ہیں ان سے ملیں گے تو آپ ان کا روئیہ دیکھیں کہ زیادہ تر ان کے روئیے میں آجزی ہوتی ہے کیونکہ رشت آنے سے پہلے نالج آتا ہے تو نالج کے لیے سب انتہامل بہت زیادہ ضروری ہے لمبے لمبے کلاسز آپٹین کرتے ہیں کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے اور اس میں سبر ہوتا ہے کوئی لوگ بہت زیادہ سفر تیہ کر کے جاتے ہیں بتا جاتا ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے ساہوہ اکرام اور تارین جو ہیں مہینوں کا سفر تیہ کر کے جاتے تھے اور پھر ایک حدیث ان کے پاس پہنچتی تھی تو آپ اس میں شوق دیکھئے کہ ان کے پاس شوق کتنا تھا کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے دین کے لیے کتنی محبت تھی اور اس کے لیے اتنا اتنا سفر کرتے تھے اتنے سبر اور تحمل کا کام ہے اور اس کا جسٹ اپوزیٹ ہے جہالت جہالت کیا ہے کہ باتوں کا سیدھا جواب نہیں دینا دو معنی جواب دینا ایسا جواب دینا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچیں اور نہیں سے جواب شروع کرنا اور دوسروں کی باتوں کو دھیان سے نہیں سننا دیکھتے ہیں ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی اور بیٹ ہوئی کاٹ کے اپنی بات بولنے لگے جو جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو ہمیں کبھی بھی کمپلیٹ انفورمیشن ہی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کچھ اور امپورٹن بات ہو جو آپ نے آجی سنی اور اپنی بات کہنے لگے تو لوگوں کی بات کو دھیان سے سننا کمپلیٹ اس کو سن کے اپنا نولیج گین کرنا پھر صبر سے جواب دینا یہ سب بھی کیا ہوتا ہے رشت میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستقفرکا و نتوبی علیک